بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ لی ہے یہ دیکھئے اس طریقے کی نرم نرم سی خجور ہم نے لی ہے تو تقریباً ایک جگ بنانے کے لیے ہم لیں گے پندرہ خجوریں ہم نے یہ خجوریں پندرہ خجوریں لی ہیں اور اس کی گھٹلیاں ہم نے اندر سے نکال لی ہیں اب ہم بادام لیں گے کچھ بادام آپ کی مرضی ہے آپ کم بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور سکپ بھی کر سکتے ہیں تو ہم لیں گے تھوڑی سی کریم ملک پیک ہم نے یہ جو آم کریم ہوتی ہے سادھی ہم نے وہ کریم لی ہے اور یہ ہم تقریباً one third حصہ جو ہے وہ ڈالیں گے اس میں کریم کا یعنی کہ تیسرا حصہ اس پیکٹ کا کریم کا اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ملک ملک ہم اس میں تقریباً quarter jug جو ہے وہ ایڈ کریں گے ملک ہم نے تھنڈا ہی لیا ہے اس لئے ہم برف یوز نہیں کریں گے اگر آپ کا ملک تھنڈا نہیں ہے تو آپ برف یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے اس میں چینی بلکل بھی یوز نہیں کرنی کیونکہ خجوریں بھی مٹھی ہوتی ہیں اور کریم میں بھی مٹھا ہوتا ہے تو اب ہم اس کو ڈھکن دے کے تو اس کو مشین پہ گرائنڈ کر لیں گے صرف دو سے تین منٹ میں ہی ہمارا یمی کریمی شیک ریڈی ہو جائے گا تو ہمارا کریمی یمی شیک بلکل ریڈی ہے یہ دیکھئے بہت ہی کریمی اور مزے کی اس کی لکھ ہے اور ٹیس میں بھی بہت ہی لیول ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے یہ بہت ہی فائدے مند ہے کیونکہ دودھ بھی بہت فائدے مند ہے کجور بھی بہت فائدے مند ہے اور بادام بھی یعنی اس میں یوز ہونے والا ہر ایک انگریڈینس اپنی افادیت خود رکھتا ہے تو اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے